اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایڈوانس اکاؤنٹنگ چیپٹر نمبر 5 ریشوز بی کوم پارٹ 2 اور اب تک ہم اس کے پانچ سوال سالف کر چکے ہیں آج ہم نے کوئشن نمبر 6 سٹارٹ کرنا ہے کوئشن نمبر 6 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کوئشن میں ہم نے کون کون سی ریشوز کیلکولیٹ کرنی ہے اس کا مطلب ہے اس سوال میں ہم نے چار ریشوز فائنڈ کرنی ہے اور چاروں کی چاروں ٹرن آور ریشوز ہیں تو سب سے پہلے جو ریشو ہے وہ ہے سٹاک ٹرن آور ریشو سب سے پہلے ہم اس کا فارمولہ اپنے پاس لکھ دیتے ہیں نمبر 1 سٹاک ٹرن آور ریشو سٹاک ٹرن آور ریشو کا فارمولہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کا فارمولہ ہے کسٹ آف گوڈ سولڈ سی جی ایس ڈیوائیڈ بائی ایوریج سٹاک اگر ہمارے پاس دو چیزیں آ جائیں کسٹ آف گوڈ سولڈ اور ایوریج سٹاک تو ہمارے پاس سٹاک ٹرن آور ریشو نکل آئے گا اب سب سے پہلے ہم ایوریج سٹاک کی طرف جاتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ اگر دو سٹاک ہوں دونوں کو پلس کر کے ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں گے تو ایوریج سٹاک نکل آئے گا لیکن اس کوئسچن میں ہمارے پاس ایک ہی سٹاک موجود ہے وہ ہے فارٹی سکس تھاؤزنڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوریج سٹاک ہمارے پاس فارٹی سکس تھاؤزنڈ ہی رہے گا کیونکہ دو سٹاک ہوں گے تو دونوں کو پلس کر کے ڈیوائیڈ بائی ٹو لیکن ایک سٹاک ہے تو ڈیوائیڈ بائی ون کریں گے ایوریج سٹاک ہمارے پاس آ جائے گا فارٹی سکس تھاؤزنڈ دوسری چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہے کاسٹ آف گوڈ سولڈ یا سی جی ایس تو سی جی ایس ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں سی جی ایس نکالنے کے آپ کو تین طریقے بتائے تھے جس میں ایک ہم کر چکے تھے آج ہم دوسرا کریں گے اگر تو پرسنٹیج آن کاسٹ گیون ہو جیسے کہ کوئیشن نمبر ون میں گیون تھی آپ کوئیشن نمبر ون کی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس پلی لیسٹ کی تیسری ویڈیو ہے تو وہاں پر تو سیلز ڈیوائیڈ بائی ون ٹوئنٹی ملٹی بائی ہنڈڈ کریں گے تو آپ کے پاس کاسٹ آف گوڈ سولڈ نکل آئے گا لیکن اگر آپ کے پاس پرسنٹیج سیمپل آ جائے گراس پروفٹ ٹوئنٹی پرسنٹ کاؤسٹ کا ذکر نہ ہو تو اس کے لیے پھر ایک فارمولہ استعمال ہوتا ہے سی جی ایس کے لیے سیلز لیس گراس پروفٹ اب ہمارے پاس سیلز کتنی ہیں سیلز ہیں فور لیک تو ہم یہاں سیلز لکھ دیں گے جی چار لاک اب گراس پروفٹ کتنے ہیں گراس پروفٹ ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی پرسنٹ تو ہم فور لیک کا ٹوئنٹی پرسنٹ لے لیں گے تو چار لاک چار لاک کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا ایٹی تھاؤزنڈ چار لاک میں سے اسی ہزار نکالیں گے تو تین لاک بیس ہزار یہ آپ کے پاس آ جائے گا کاسٹ آف گوڈ سولٹ پہلا میترڈ اگر پرسنٹیج آن کاسٹ ہو تو پھر سیلز ڈیوائیڈڈ بائی ون ٹوئنٹی ملٹی بائی ہنڈرڈ دوسرا میترڈ کہ جہاں پر پرسنٹیج آن کاسٹ نہیں ہے سیمپل ٹوئنٹی پرسنڈ ہے تو وہاں سیل لیس گراس پروفٹ سیل چار لاک کا ٹوئنٹی پرسنڈ لیں گے گراس پروفٹ آ جائے گا تو آنسر آپ کے پاس آ جائے گا تین لاک بیس ہزار تو اب آپ نے کیلکولیٹر پر تین لاک بیس ہزار کو ڈیوائیڈ کرنا ہے فورٹی سکس تھاؤزنڈ سے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سکس پوائنٹ نائن سکس اور ٹین آور ریشو آپ کو بتائی تھی جب بھی آئے گی تو اس کے ساتھ ٹائمز لازمی آئے گا تو سکس پوائنٹ نائن سکس ٹائمز یہ ہمارے پاس سٹاک ٹرن آور ریشو ایوریج سٹاک ایک ہی سٹاک موجود تھا تو وہ ہی ہماری ایوریج سٹاک ہو گئی کاؤسٹ او گوڈ سولڈ سیلز مائنس گراس پروفٹ سیلز کا ٹوئنٹی پرسنڈ لیں گے گراس پروفٹ آ جائے گا سیلز میں سے گراس پروفٹ مائنس کیا سی جی ایس ڈیوائیڈ کروا کر آنسر آپ کے پاس تو یہ ہمارے پاس پہلی ریشو تھی سٹاک ٹرن آور ریشو اب ہم دوسری ریشو پر جائیں گے دوسری ریشو بھی ہم نے کی ہوئی ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیٹرز ٹرن آور ریشو لیکن ہم کوششن سال کرنے سے پہلے ایک دفعہ وہ فارمولہ دوبارہ لکھ دیتے ہیں ڈیٹرز ٹرن آور ریشو ڈیٹر ٹرن آور ریشو کا فارمولہ آپ کو بتایا تھا اینوال کریڈٹ سیلز ڈیوائیڈ بائی اگر ہمارے پاس کریڈٹ سیلز اور ایوریڈ ڈیٹرز ڈیوائیڈ آ جائے تو ہمارے پاس ڈیٹر ٹرن آور ریشو بھی نکل آئے گا کریڈٹ سیلز کیسے نکالتے تھے ٹوٹل سیلز میں سے کیش سیلز اور سیل اڈنڈ کو مائنس کرتے تھے تو کریڈٹ سیل آ جاتا تھا لیکن اس سوال میں صرف سیلز موجود ہے نہ کیش سیلز کا تذکرہ ہے نہ سیل ریٹرن کا تذکرہ ہے تو جب بھی ہمارے پاس کیش سیلز اور سیل ریٹرن موجود نہ ہو تو جو سیلز گیون ہوں گی یہی ہمارے پاس کریڈٹ سیلز ہے تو سیلز ہمارے پاس ہیں چار لاکھ تو کریڈٹ سیلز فور لاکھ ایوریج ڈیٹرز اور بلڈ ریسیویبل اب بلڈ ریسیویبل تو ہے نہیں اور ایوریج ڈیٹرز اوپننگ ڈیٹر پلس کلوزنگ ڈیٹر ڈیوائیڈ بائی ٹو لیکن یہاں پر اوپننگ ڈیٹرز بھی نہیں ہیں صرف اور صرف کلوزنگ ڈیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں فورٹی فور تھاؤزنڈ اور یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ پروویجن سے پہلے والے ڈیٹرز آپ نے لینے ہیں اور اوپننگ ایوری ڈیٹرز کتنے ہو جائیں گے فورٹی فور تھاؤزنڈ تو ایوری ڈیٹرز فورٹی فور تھاؤزنڈ اور آنسر آپ کے پاس آ جائے گا ڈیوائیڈ کروانے سے نائن پوائنٹ زیرو نائن اور ٹرن آور ریشو ہے تو نائن پوائنٹ زیرو نائن ٹائمز تو یہ ہمارے پاس دوسری ریشو ہے اینول کریڈٹ سیلز ایک ہی سیلز ہیں تو یہی کریڈ سیلز ہیں ڈیٹرز ایوریج اوپننگ ڈیٹر پلس کلوزنگ ڈیٹر ڈیوائیڈ بائی ٹو لیکن یہاں ایک ہی ڈیٹر ہے کلوزنگ تو یہی آپ کے ایوری ڈیٹرز ہیں تو ڈیوائیڈ کروانے دیئے فور تھاؤزنڈ سے تو یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹر ٹرن آور ریشو تیسری ہے ورکنگ کیپیٹل ٹرن آور ریشو سب سے پہلے فارمولا ورکنگ کیپیٹل ایک بات یاد رکھئے کہ ڈیٹر ٹرن آور ریشو اور کریڈیٹرز ٹرن آور ریشو ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی ٹرن آور ریشو آئیں گی اوپر کاسٹ آف گوڈ سولڈ ہی آئے گا اور ڈیوائیڈ بائی جس کی ٹرن آور ریشو ہے ورکنگ کیپیٹل ٹرن آور ریشو تو نیچے آ جائے گا ورکنگ کیپیٹل اب کاسٹ آف گوڈ سولڈ ہم بیچے نکال چکے ہیں اسی کوئیشن میں تین لاکھ بیس ہزار اب سوال یہ ہے کہ ورکنگ کیپیٹل کیسے نکالیں گے تو نیچے ہم ورکنگ دیتے ہیں جی ورکنگ کیپیٹل اب ورکنگ کیپیٹل برابر ہوتا ہے کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائیبیلٹیز اب اس کوئیشن میں کرنٹ ایسٹس ہمارے پاس تین ہیں سٹاک فورٹی سکس تھاؤزنڈ ڈیٹرز فورٹی فور تھاؤزنڈ اور کیش ہے ٹین تھاؤزنڈ تو کرنٹ ایسٹس میں ہم لکھ دیں گے فورٹی سکس تھاؤزنڈ پلس فورٹی تھاؤزنڈ اور پلس ٹین تھاؤزنڈ جبکہ کرنٹ لائیبیلٹیز اس نے ہمیں بتا دی ہیں سیونٹی فور تھاؤزنڈ ہیں تو کرنٹ لائیبیلٹی میں آ جائے گا سیونٹی فور تھاؤزنڈ ان سب کو ایڈ اپ کر دیں چھالیس اور دس چھاسی اور دس چھانوے ہزار تو نائنٹی سکس تھاؤزنڈ سیونٹی فور تھاؤزنڈ یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹوینٹی ٹو تھاؤزنڈ تو ورکنگ کیپیٹل ٹوینٹی ٹو تھاؤزنڈ ڈیوائیڈ کروائیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا فورٹین پوائنٹ فائیو فائیو اور چونکہ ٹرن اوور ریشو ہے تو ٹائمز آ جائے گا کاؤسٹ او گوڈ سولڈ ہم نکال چکے ہیں ورکنگ کیپیٹل کرنٹ ایسٹس لیس کرنٹ لائیبیلٹیز کرنٹ ایسٹس تین ہی ہیں اس سوال میں سٹاک ڈیٹر کیش سٹاک ڈیٹر کیش ایڈ اپ کریں گے 96,000 کرنٹ لائیبیلٹیز مائنس کریں گے تو ورکنگ کیپیٹل 22,000 cgs کو ڈیوائیڈ کروائے دیا ورکنگ کیپیٹل پر آنسر آپ کے پاس ورکنگ کیپیٹل ٹرن اوور ریشو اور لاسٹ کوئیشن ہے سوری پارٹ ہے فیقسٹ ایسٹس ٹرن اوور ریشو آپ کو بتایا ہے کہ ٹرن اوور ریشو جب بھی ہم نکالیں گے تو اوپر ہمیشہ کاسٹ آف گوڈ سولڈ آئے گا کس کی ٹرن اوور ریشو ہے فکسٹ ریشو کی ڈیوائیڈ بائی فکسٹ ایسٹس اب cgs ہم نکال چکے ہیں تین لاکھ بیس ہزار اور فکسٹ ایسٹس سوال میں گون ہے دو لاکھ آٹھ ہزار تو ٹو زیرو ایٹ ٹرپل زیرو اس کو ہم کیلکلیٹر پر ڈیوائیڈ کروائیں گے ٹری لیک ٹوینٹی تھاؤزنڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو زیرو ایٹ ٹرپل زیرو تو یہ آ جائے گا ون پوائنٹ فائیو فور ٹائمز ٹرن اوور ریشو ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹائمز آ جائے گا تو اس طرح ہم نے کوششن نمبر سکس سالف کر دیا ہے ٹرن اوور ریشو ڈیٹر اور کریڈیٹر ٹرن اوور ریشو کے علاوہ کوئی بھی ٹرن اوور آئے گا تو اوپر آئے گا کاسٹ آف گوڈ سولڈ تو کاسٹ آف گوڈ سولڈ کاسٹ آف گوڈ سولڈ کاسٹ آف گوڈ سولڈ یہاں سٹاک ٹرن اوور ہے ڈیوائیڈ بھائی ایوریج سٹاک یہاں ورکنگ کیپیٹل ہے ڈیوائیڈ بھائی ورکنگ کیپیٹل یہاں فکس ریسٹ ہے تو ڈیوائیڈ بھائی فکس ریسٹ اور ڈیٹر ٹرن اوور ریشو اینوال کریڈ سیلز ڈیوائیڈ بھائی ایوریج ڈیٹرز اینڈ بھائیڈ ریسیویبل امید کرتے ہیں آپ کو کوئیشن نمبر سکس سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیکس کوئیشن سالو کریں گے تب تک کیلئے ازاز چاہتے ہیں اللہ حافظ